موسیقی 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 میں جاتی ہے جہاں پڑ وہ دیکھتے ہیں کہ کے لی تو سو گئی اور وہ سوچتی ہے کہ ایسی اس لڑکے کو نیند آ گئی اور یہ کو جگہ آتی ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اب یہاں سے جان سکتی ہو تو وہ کیلی ان سے کہتی ہے کہ آپ کو پتا چل دیا کہ ہمیں نو سنٹھوم تو وہ کہتی ہے کہ ہم ہمیں پتا چل makes millor پر جوپ نہیں کرو گی یہ سن کر کہلی شوق ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ جانبوچ کر پریزرینٹ چو کی اسسٹرن کے پیروں میں گر جاتی ہے اور اسے بھیک مانگنے لگتی ہے کہ اسے جوب پر رکھ لے پر وہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے اس طرح بھیک مانگنا بالکل بھی پسند نہیں ہے پر مجھے اس جوب کی بہت زیادہ ضرورت ہے پر پر ریشو کی اسسٹنٹ اسے منع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم تمہیں جوب پر نہیں رکھنے والے تو کیلی سیڈ ہو کر گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر گونڈ رنگ کر کر پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ اسے کمبل لا کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور اپنے روم میں جا کر لو بوئیس کے لینسز لگاتی ہے اور پھر وہاں پر لوشیہ آ جاتا ہے اور یہاں پر لوشیہ اسے کہتا ہے کہ تم ہی تھی سیڈ کی ہو تو کیلی اسے کہتی ہے کہ آج بہت ہی اچھی سیلیری والی جو اب میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو یہ ذن کر لوشیہ اسے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مطلب میں تمہارے ساتھ ہوں پر یہاں کیلی تو بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے کیونکہ اب اسے ریال والی لوشیہ اسے ملنے کا موقع نہیں ملے گا اور پھر ہمیں نیکس ماننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کون اس کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں اس کی ڈاکٹر کو وہ ساری باتیں بتاتی ہے تو اس کی ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس لو بوئیس کے لینسز کو یوز نہیں کرنا چاہیے اگر تمہیں اس کی عادت ہو گئی تو پھر تم اس مصیبت میں وز جاؤ گی اور پھر ہمیں کیلی کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے پارٹ ٹائم پر جاتی ہے جہاں اس کی فرینٹس سے کہتی ہے کہ تم ابھی یہاں پر کیا کر رہی ہو تمہارا تو ابھی دوسری جوب کا ٹائم ہے تو کیلی اس سے کہتی ہے کہ وہ جوب میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور یہ بول کر وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے اور پھر ہمیں پریزیڈنٹ شو کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اس کی اسیسٹن کو بلاتے ہیں کہ کیلی کو واپس جوب پر بلالو تو یہ سن کر اس کی اسیسٹن ان سے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو پریزیڈنٹ شو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کیلی اور لوشیاو کے بیچ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور اگر ان دونوں کے بیچ میں کچھ ہوگا تو فیلوشیاو یہاں سے دوسری پر باگنے کی کوشش نہیں کرے گا اور مجھے پتہ ہے کہ اس فالٹ میں فیلنگ سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز ہے اور پھر یہاں پر برہنٹ شو کی اسیسٹن کیلی کو پول کرتی ہے اور اسے لہو بائیس کے گھر بلا لیتی ہے اور یہاں یہ سن کر تو کیلی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ جلدی سے لہو بائیس کے گھر پہنچ جاتی ہے وہاں پر برہنٹ شو اور اس کے اسیسٹن پہلے سے ہوتے ہیں اور وہ لوگ لوگ بائیس کو بلاتے ہیں اور ان چاروں سے پریزیڈنچو پوچھتے ہیں کہ اس لڑکی کو تم یہاں جوب پر رکھنا چاہتے ہو یا نہیں کیونکہ اس لڑکی نے یہاں کے کچھ رولز توڑے ہے اگر تم اسے یہاں پر رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں پانشمنٹ بھوکتنی پڑے گی تو لو اور شو لی دونوں یہاں کہہ دیتے ہیں پانشمنٹ بھوکتنی کے لیے اور ان دونوں کو ساتھ شونین بھی دیتا ہے تو پریزیڈنچو لوشیاو سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا اپینین ہے تمہیں اسے رکھنا چاہتے ہو یا نہیں اور یہاں سب بھی لوگ لوشیاو کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور یہاں لوشیاو کیلی کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کیلی اپنا سر نیچے کل لیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ لوشیاو تو منائی کرے گا کیونکہ لوشیاو کو ویسے بھی وہ پسند نہیں ہے پر یہاں پر لوشیاو تو ہاں کہہ دیتا ہے اسے یہاں پر رکھنے کے لیے یہ سن کر سب بھی لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تب ہی پریجن شون لوگوں سے کہتے ہیں کہ صرف لوشیاؤ ہی اس پانیشمنٹ کو کمپلیٹ کرے گا اور یہاں لوشیاؤ کو پانیشمنٹ بھگت نہیں پڑتی ہے اور اس کے ساتھ کیلی بھی ہوتی ہے تو کیلی لوشیاؤ سے کہتی ہے کہ تم نے میرے لئے اس پانیشمنٹ کو ایکسپ کیا تو لوشیاؤ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے یہ سب کچھ نہیں کیا میں نے تو بس اپنے دوستوں کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ وہ لوگ تمہیں یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں تو کیلی کہتی ہے کہ پھر بھی یہ پانیشمنٹ میری وجہ سے تم لوگوں کو ملی ہے اور یہاں وہ لوشیاؤ کو ایک چوکلیٹ دیتی ہے کیونکہ لوشیاؤ کا شگلو ہو جاتا ہے زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے تو اس لئے وہ اسے چوکلیٹ کھلاتی ہے اور یہاں پر ان دونوں کی بیچ میں ایک رومنٹک مومنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور ان دونوں کو پریجنشو اور ان کی اسسٹن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کیلی کی دیوئی ہوئی چوکلیٹ کو دیکھنے لگتا ہے اور اسے یاد کرنے لگتا ہے مطلب یہاں لوشیاؤ کے دل میں بھی کیلی کیلی یہ فیلنگز دیولپ ہو رہی ہے اور پھر ہمیں کیلی کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بہت خوش ہو کر اس کی گھر کی طرف جاری ہوتی ہے تب بھی اس کے فون میں ایک نوٹیس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پریجنشو اور گون کے بیچ میں ووٹنگ ہونے والی ہے اور یہاں پر سبھی لوگ پریجنشو کو ہی ووٹ کر رہے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر کیلی کہتی ہے کہ میں اپنی بیسٹرینٹ کو ہی ووٹ کروں گی اور وہ سوچتی ہے کہ گون کے لیے وہ ایک اچھا سکھانہ لے کر جائے اور پھر ہمیں گون کو دکھایا جاتا ہے جہاں اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کانٹیک لینسز لگانے کا سوچ رہی ہوتی ہے تب بھی اسے یاد آتا ہے کہ اس کی ڈاکٹر نے اسے کیا کہا تھا اور پھر وہ اپنا کم بن ہوں پر ڈال دیتی ہے اور سوچاتی ہے پر وہ پھر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتی اور وہ لوگ وائس کے کانٹیک لینسز نکالتی ہے اور اسے لگا لیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر شونین ابھی تک نہیں آیا تو پھر وہ شونین کو بلانے لگتی ہے اور یہاں ہمیں شونین کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بک ریٹ کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے ہنڈ پر لگے ہوئے بیلٹ پر نوٹیس آتی ہے کہ گون آن لائن ہے تو وہ جلدی سے گون کے پاس جاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہوتا ہے تو تھنکس پور وچنگ سٹے ہیلتی اور بائی بائی